السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھیں امن و سلامتی کے ساتھ رکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ کیونکہ ہمیں آج کل بقوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ امن اور سلامتی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہر آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے اس وقت پر ہم اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں غزہ ہمیں پکار رہا ہے فلسطین کو ہماری ضرورت ہے اس حوالے سے ہم جتنا کام کریں کم ہیں سب سے پہلے تو میری آپ سب سے درخواست ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو پلاتفورمز ہیں یوٹیوب ہے انسٹرگرام ہے فیس بک ہے وٹس اپ ہے جس پر بھی اپ ایکٹیو ہیں جہاں کہیں بھی کائنڈلی کائنڈلی فلسطین کی آواز بنی ہے خدارہ خدارہ اپنے اندر کے انسانیت کو جگائیے یہ مذاہب کی جنگ نہیں ہے یہ انسانیت اور شیطانیت کی جنگ ہے تو خدارہ اپنے اندر کے انسانیت کو جگائیے فلسطین کی آواز بنیے ان پر جو ظلمت ستم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیے اسے دیکھ کے ان کا درد محسوس کرنے کی کوشش کریں کل کو آج وہ ہیں کل کو یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہر بندہ سمجھ جائے اس بات کو ہر بندے کے اندر کا احساس جو ہے وہ جاگ جائے تو ہمیں اور چاہیے ہی کیا ہمارے حکمران تک صحیح فیصلہ کرنے لگ جائیں پھر وہ حالات ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرز ہے اگر آج ہمارے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان ہوتا جذبہ ہوتا تو کتنے مجاہدین فلسطین کی مدد کے لیے نکل چکے ہوتے وہ وہاں پر ابھی تک امداد کو ترسنا رہے ہوتے تو بات کرتے ہیں اب کہ ہم ایسے کیا کام کر سکتے ہیں جن سے فلسطین کی سپورٹ ہو بالکل ہمارے جو لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے آٹھے میں نمک کے برابر ہی سئی لیکن اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہو ہی کیا جائے گا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں جہاں ہم اسرائیلی پروڈکٹس اور اسرائیلی برینڈز کا بائیکوٹ کر رہے ہیں وہاں ہم نے ان پروڈکٹس اور ان برینڈز کو سپورٹ کرنا ہے جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے جو فلسطین کی حمایت میں بول رہے ہیں یا جو فلسطین کی حمایت میں پوسٹ شیئر کر رہے ہیں یا جو اپنے پروفٹس کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ فلسطین کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو کچھ حصہ جو ہے وہ فلسطین کو ڈونیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایسے پروڈکٹس کو اور ایسے برینڈز کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے یہاں سے شاپ کرنا ہے ہم نے اب شوپنگ جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت کرنی ہے اب تک ہم بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی نیک مقصد کے شوپنگ تو کرتے آئے ہیں لیکن اب ہم نے اپنے اس مقصد کو اور اپنے اس شوپنگ کرنے کے طریقے کو ذرا ڈائیورٹ کرنا ہے اور ہم نے اب فلسطین کی مدد کے لیے شوپنگ کرنی ہے میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوئے میں آپ کو وہی برینڈز دکھا رہی ہوں جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گی یہ فیشن ریلیٹڈ برینڈز ہیں یہ ہوم ایسیسری سے ریلیٹڈ برینڈز ہیں آپ ان برینڈز کے لنک کو اپن کیجئے آپ دیکھئے کہ آپ یہاں سے کیا چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور ذہن میں رکھئے کہ میں نے خریداری اس لیے کرنی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو خریداری کر رہا ہوں اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈونیشن میں جائے گا اب یہ تمام وہ اسرائیلی میک اپ پروڈکٹس ہیں اسرائیلی میک اپ برینڈز ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ بائیکوٹ کرنا ہے یہاں سے آپ احد کیجئے کہ میں نے اب ان میک اپ برینڈز کو یوز نہیں کرنا ہے میں نے ان کی پروڈکٹس جو ہے وہ نہیں خرید نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ ہماری ہی مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں اور کس برے انداز میں استعمال ہو رہے ہیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان مسلمانوں پر یا ان فلسطینیوں پر ظلم و ستم دھانے میں اسرائیل کا ساتھ دیں ہم غیر شعوری طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کی اب تک جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور اس کی مدد کرتے آئے ہیں اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے خدارہ ان پروڈکٹس کو یوز کرنا ختم کر دیجئے ان کو چھوڑ دیجئے ان کے علاوہ جو ہے آپ یہ یہ ان پروڈکٹس کو یوز کر سکتے ہیں جو میں اب انشاءاللہ میں ان کے جو ہے ایک ڈسکرپشن میں تمام جو ہے وہ لنکس بھی دے دوں گی کونسے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے اولٹرنیٹ کونسے پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ تمام حلال اور مسلم بیسٹ جو ہے یہ برینڈ ہیں پروڈکٹس ہیں یہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ان برینڈ کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی کائنڈلی اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی لسٹ موجود ہے ایسے اولٹرنیٹ پروڈکٹس کی لسٹ موجود ہے جو اسرائیلی یوز یا یوکی بیسٹ نہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے یہی وہ وقت ہے جب ہم سب کو ایک دوسرے کی گائیڈنس اور انفرمیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے اب میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یو ای بیسٹ فوڈ کمپنیز اور انہوں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ پروفٹ جو ہے وہ اکتوبر کا فلسطین کو ڈونیٹ کرنے کا کہا ہے اتنا بہترین اور اتنا زبردست انہوں نے انیشیٹیو گیا ہے ایسے ہی اقدامات جو ہے وہ ہمارے تمام اسلامی ممالک کے تمام بڑی کمپنیز کو اور برینڈز کو لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسی صورتحال میں ان کے اس قدم کی جو ہے وہ حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تاکہ یہ کام جو ہے یہ رکنے میں نہ آئے اگر آپ یو اے ہی میں ہیں تو کارنگلی ان کمپنیز کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا پروموٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں مکڈونالڈز کے ایف سی سٹار بکس کے علاوہ اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے اور ان کے کسٹومرز بن جائیں گے تو ہم سب کو جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا دکان البابا نے اتنا انوکھا طریقہ نکالا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلسطین کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن کریں وہ یہ کہ جو بھی ایمیریٹس ریڈ کریسنٹ میں 150 پلس اے ڈی کی ڈونیشن کرے گا وہ اپنی رسید لا کے انہیں دکھائیں اور یہاں سے جو ہے وہ فری میں ان کو جو ہے وہ لنچ مل سکتا ہے اس کے علاوہ پہلی روٹس کی طرف سے پہلی یونائٹڈ کا انسٹراغرام اکاؤنٹ بنایا گیا ہے فلسطین کے حوالے سے وہ تمام نیوز شیئر کرنے کے لیے جن کو میڈیا جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے اور سامنے نہیں آنے دے رہا تو کائنڈلی ایسے تمام پیجز کو فولو کریں اور بھی بہت سارے ہیں میں ڈسکرپشن میں تمام لنکس دے دوں گی ان پیجز کو فولو کریں ان نیوز کو جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں کیونکہ فلسطین کی آواز کو ہم نے دبنے نہیں دینا ہمارا مقصد یہ ہے فلسطین کو سپورٹ کرنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جیسے جیسے ہو سکتا ہے ویسے کریں گے کرتے رہیں گے فلسطین جب تک آزاد نہیں ہو جاتا انشاءاللہ زوجت میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس تین طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم فلسطین کے مدف کر سکتے ہیں پہلا ہے دعا دوسرا ہے ڈونیشن تیسرا ہے بائکورٹ اسرائیلی پروڈکٹس کا یہاں یو اے ای میں تو بقائدہ مولز میں ایمیریٹس ریٹ کریسن کی طرف سے جندا کے بوکسز رکھ دیئے گئے ہیں اگر آپ مول میں شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں آپ کو کہیں بھی بوکسز را رہے ہیں کہ اگلی جا کے وہاں پر غزہ کے لئے ڈونیشن کیجئے اور اس کے علاوہ نہ صرف آپ پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیگر ضرورت کا سمان بھی ڈونیشن میں دے سکتے ہیں پاکستان میں خدمت فاؤنڈیشن ہے اس کے علاوہ بھی بہت مجھے جیسے 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 جو جو ملتی جائے گی میں انشاءاللہ انشاءاللہ لنکس بھی دیتی جاؤں گی اپنے ڈسکرپشن بوکسز میں اپنی ویڈیوز کے اس کے علاوہ میں ویڈیوز بھی بناتی جاؤں گی کیونکہ میں نے یہی کرنا ہے یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے میں فلسطین کی مدد کر سکتی ہوں فلسطین کو سپورٹ کر سکتی ہوں فلسطین کے لئے آواز نکال سکتی ہوں تو آپ نے بھی یہ کام کرنے ہیں رکھنا نہیں ہے انسٹرگرام ڈ ریلز بنائیے ریلز پر ڈالیے پوسٹ لگائیے انسٹرگرام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا پلیز 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 کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اب یہ کام آپ نے لائف ٹائم کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کل کو حالات ہو رہے بہتر ہو گئے تو آپ پھر سے وہ پروڈکٹس یوز کرنے چل پڑے پلیز نہیں یہ رویہ نہیں اپنائی اسی ہی ایک واحد رویہ ہے جس کی وجہ سے ہماری مسلمان امت جو ہے وہ زوال کا ش ضرورت ہے آج وہ ہیں کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فلسطین کی مدد کیجئے اگر آپ کو لگے گا کہ اس سے کیا فرق پڑھا ہے کچھ میں نہیں ہو رہا ہے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں تو یقین جانئے وہاں سب نوٹ ہو رہا ہے اللہ سب جان رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ آپ کی کسی بھی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دے گا یقین رکھئے پختہ ایمان رکھئے اور دعا کرتے جائیے اپنی کوششوں کو ترک مت کیجئے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوکی رہے گا ناپس